اسلام علیکم دوستو برڈ فائلز میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے وڈیو میں ہم بات کریں گے رگنک پیرٹس یعنی کٹھا توتہ جس کو سبست ہوتا بھی بولتے ہیں اس کے مطلق بات کریں گے پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے یعنی کہ ان کے ہیچنگ ایگ ہیچنگ سے لے کے اور ان کی بریڈنگ کی ایج کی جتنے عوامل ہیں جتنے مراحل ہیں ان سب پر بات کریں گے کیج سائیز ساوٹ فوڈ اور ان کی جو مکس سیڈ ہیں اس پر کیج کے اندر آپ نے ک ہوتی ہے کون سی ٹیمپریچر میں یہ اچھا سروائیو کرتے ہیں اور ان کا بریڈنگ سیزن کب سے کب تک ہوتا ہے اس ساری چیزوں پر آج ہم بات کر لیں گے اور ان کی جو مارکٹ ویلیوز ہیں ڈیفنٹ موٹیشنز کون کون سی ٹائپس ہیں ان میں کلر کے حساب سے اور پاکستان میں ان کی جو بزنس پارٹ ویو سے کون سی بریڈ آپ رکھیں گے تو آپ کو اس میں اچھا مارجن ملے گا ان ساری چیزوں پر آج بات کریں گے تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے ریک ویسٹ ہے جو نیو کمرز آ رہے ہیں نیو ویورز آ رہے ہیں کینلی چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتی ہے اور کچھے اس میں اچھی ملومات آپ کو ملتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں جی دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان کی موٹیشنز کی رنگ نیک جو پیراکیٹس ہیں یعنی کہ اگر ہم سبسکرائب کی بات کریں تو اس میں چار طرح کی موٹیشنز آتی ہیں جس میں گرین رنگ نیک ییلو رنگ نیک ویڈ رنگ نیک اور بلو رنگ نیک یہ چار اقسام کے رنگ نیک ہیں جو جن پہ کام ہو رہا ہے اور جن کی سیل پرچیز اچھی ہے مارکیٹ میں سرکولیشن ان کی ہو جاتی ہے اور اگر کاسٹ کی بات کریں تو جو سب سے لو کاسٹ ہے اس میں گرین رنگ نیک آ جاتا ہے یعنی سبست ہوتا آ جاتا ہے وہ تقریباً آپ کو اچھا جوڑا جو تیار جوڑا ہے جس کی بریڈنگ کے لیے تیار ہو چکی ہے وہ سات سے نوزار پیر میں آپ کو پیر مل جاتا ہے یہ تو تھی ان کی موٹیشنز یعنی ڈیفرنٹ کائنڈز آف برڈز ہیں جو ایک ہی موٹیشن میں آپ کو ڈیفرنٹ کلرز کے برڈز مل جاتے ہیں ان کی پرائس رینج بھی مختلف ہو جاتی ہے کلر کے حساب سے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے جو بریڈنگ سیزن ہے یعنی بریڈنگ سیزن کا اکتوبر سے سارٹ ہو جاتا ہے اور اپریل کے میڈر یعنی مہی کے فسٹ ویک تک یہ بریڈنگ کرتے ہیں اور کلچ کی ریشو اگر دیکھیں تو چار سے چھے انڈے دیتے ہیں یہ لیکن عمومن جو ریشو ہوتی ہے ایوریج وہ چار ایگز یعنی چار جکس یہ نکالتے ہیں ہیچ کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ان کے ہیچنگ پیریڈ کی تو میٹنگ کرنے کے تقریباً آٹھ سے دس دن کے بعد فیمیل ایگ لے کر دیتی ہے اور وہی ایگ جو ہے تقریباً تائیس سے چوبیس دن کے بعد ہیچ ہو جاتے ہیں اور دوستو ایگ میں سے چک نکلنے کے تقریباً دو یا سوا دو ماہ بعد چک سل فونہ سٹارٹ ہو جاتا ہے عمومن ریگ نیک کی بریڈ کے مطلب یہ ایک کامن سی ایک چیز ہے کہ اس کی زیادہ بریڈ لینے کے لیے چکس کو اٹھا لیا جاتا ہے چھوٹی ایگ میں اور وہ بھی اچھے خواہ سے سیل ہو جاتے ہیں تقریباً ایک چک جو ہے پین تیس سو سے لے کے بیتالیس سو کا سیل ہو جاتا ہے اگر وہ دس دن کا ہے پندرہ دن کا ہے یا ایک ماہ کا چک جو ہے وہ پین تیس سو سے چار دار کی رین میں سیل ہو رہا ہے یہ ریٹ میں نے آپ کو گرین رنگ نیک کے بتائی ہیں اسی طرح جو وائٹ ہیں ییلو ہیں یا بلو ہیں ان کی پرائسز ہیں ڈیفرینٹ ہیں اور وہ زیادہ ہیں گرین رنگ نیکس کی اگر دیکھیں دونوں کو کمپیرزن کریں تو جو سبز ہے وہ سب سے سست ہے اس کے بعد بلو آ جاتا ہے پھر ییلو اور پھر ایٹ دی اینڈ بائٹ جو چکس ہوتے ہیں وہ زیادہ مہنگے سیل ہو جاتے ہیں ان کے جی دوستو اس میں اگر ہم کیج سائز بات کریں یعنی کہ ایک نارمل جوڑا جو ہے یعنی کہ بریڈر جوڑا اس کو ہم نے اگر بریڈ لینے کے لیے یہ رکھنا ہے تو اس کا جو کیج سائز ہے وہ ہم نے کم از کم تین فوٹ بائی تین فوٹ بائی تین فوٹ یعنی تین فوٹ اس کی لیندھ ہوگی تین فوٹ ہائٹ ہوگی اور تین فوٹ اس کی دیپھ ہوگی یہ کم سے کم کیج سائز بتایا ہے آپ کو میں نے اگر زیادہ آپ رکھتے ہیں تو اس میں اچھے پرڈکشن ہونے کے چانسز ہیں اور برڈ ایزیلی اس میں اکوموڈڈ ہو جاتا ہے اور سیٹسفیکٹری ریزلٹس دیتا ہے آپ کو اور اس کیج سائز میں آپ نے جو باکس ہے اس کا بریڈنگ باکس وہ آپ کیج کے باہر والی سیٹ پہ لگائیں گے اگر آپ کیج کے اندر رکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کی جو کیج کا سائز ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے ٹیکنکلی تو اس لئے آپ نے اگر تین بھائی تین کا کیج لینا ہے تو اس میں باکس آپ نے باہر والی سیٹ پہنگ کرنا ہے دوستو اس میں اب ان کے پیرنگ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جوڑا آپ نے کیسے لگانا ہے تو جوڑا لگانے کے لیے آپ جب دیکھیں گے بلکہ جوڑا لگانے سے پہلے ہم ان کی بریڈنگ ایج یعنی کس ایج کے برڈ کو ہم بریڈنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس میں دوستو جو میل ہے وہ آپ کا تقریبا سوا دو ڈائی سال کا ہونا چاہیے اور فیمیل جو ہے وہ پونے تین اور تین سال کی ہوگی تب وہ اچھی بریڈنگ کی طرف جائیں گے یعنی میچیور بریڈنگ کریں گے اور ان کے جو میل اور فیمیل کی جو ایج پوری ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو میل ہوتا ہے وہ جب سوا دو سال کا ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ مکمل ہو جاتا ہے اور ایون کے ڈیٹھ سے پونے دو سال کی ایج میں وہ رنگ نکالنا شروع کرتا ہے اور سوا دو ڈائی سال کی عمر میں وہ رنگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بریڈ کے قابل ہو چکا ہے جبکہ جو فیمیل ہے اس کی اگر ہم چیک کریں تو اس کا رنگ نہیں آئے گا لیکن ہلکی سیداری آئے گی گردن کے اوپر اور اس کی جو آئیز ہیں اس میں ایک رنگ بننا شروع ہو جائے گا وائٹ کلر کا اور وہ رنگ جو ہے وہ آپ کو واضح ہے جب شروع ہو جائے ہونا اور کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں جو فیمیل ہے وہ اب بریڈنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور اس کی جب بریڈنگ کے لیے پوری ہو چکی ہے اور دوستو اگر اس طرح کا آپ کے پاس پیر ہے جس کی بریڈنگ ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس کو آپ نے پیر لگانے کے لیے ایک طریقہ جو کاملی یوز ہوتا ہے اور بڑا افیکٹیو ہے اس میں یہ ہے کہ میل اور فیمیل کو سیپریٹ کیجز میں رکھا جاتا ہے دس سے پندرہ دن کے لیے وہ کیجز آپ نے سامنے آپ نے رکھ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ہیں تو زیادہ اچھا ہے اور جس کیج میں آپ نے بریڈنگ لینی ہے اس میں آپ نے میل کو چھوڑنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دوسرے کیج میں فیمیل کو چھوڑنا ہے دس سے بارے دن کے بعد آپ ان کو کٹھا کر دیں گے یعنی کہ جو فیمیل ہے اس کو اٹھا کے میل والے پورشن میں آپ ڈال دیں گے یا جس کیج میں آپ نے بریڈنگ لینی ہے اس میں آپ ان کو شفٹ کر دیں گے تو اس میں یہ ہے کہ پانچ سے چھ دن بعد یہ شفٹ انہیں کے سمٹرمز اور پیرنگ کی طرف چلے جائیں گے تو آپ کو ایک واضح فرق فیل ہو جائے گا کہ ان کا پیر لگ چکا ہے اور دوستو ایسا جو پیر ہے جس کا آپ نے یہ فرمولا لگا لیا اس پر یہ میتھرڈ ایمپلیمنٹ کر دیا تو اس کے بعد اس پیر کو آپ نے فل پریویسی دینی ہے پریویسی مراد یہ ہے کہ آپ کا جو گزر ہے اس کیج کے پاس زیادہ نہ ہو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کیج ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں بچے یا فیملی کے دوسرے میمبرز یا دوسرے افراد آتے جاتے ہیں جس وجہ سے رنگ نیک جو ہے وہ بریڈ پہ نہیں آتا ایونکہ بریڈ پہ تو دور کی بات ہے افراد کا آنا جانا کام ہو صرف آپ کا آنا جانا ہو یا ایک پرسن جو آتا جاتا ہو جو وہاں صفائی یا دانشانہ کا انتظام دیکھ رہا ہے صرف اس کا آنا جانا ہو اور آپ نے فل پریویسی دینی ہے اس کو ایونکہ اگر آپ کپڑا بگرہ ہینک کر سکتے ہیں کیجز کے اوپر تو وہ بھی بہتر اس میں سمجھا جاتے ہیں اور دوسرے جب یہ اس طرح کے انویرمنٹ آپ دے دیں گے تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں ٹیمپریچر کی تو دوسرے ان کا جو ٹیمپریچر ہے یہ یہاں کے مول کے مطابق ایسی لی سروائیو کر جاتے ہیں اکتوبر کے انڈ پر نا زیادہ سردی ہوتی ہے نا گرمی ہوتی ہے تو اس طرح کا سیزن بہترین ہے ان کی پیرنگ کے لیے جب یہ پیرنگ ایک دفعہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر یہ آگے بریڈ کی طرف چلے جاتے ہیں تو میر مدالہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو میٹنگ کی طرف لے کر آنا یا ان کا پیر بننے کا آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے یہ دوسرے اب ان کا باکس پر بات کر لیتے ہیں باکس ان کا اپنے سولڈ جو لکڑی ہوتی ہے یا وڈن باکس دینا آپ نے ان کو جو سولڈ وڈ کا ہو یعنی آخر وڈ کی لکڑی کا ہو جائے تو بہتر ہے مارکریٹ سے یہ لیے ویلیبل ہے تقریبا ہزار پی سے بارہ سو کی رینج میں آپ کو برانڈ نیو جو باکس ہے وہ مل جاتا ہے اور اس باکس میں ایک طرح کی سٹیرز لگی ہوتی ہیں سیڈی لگی ہوتی ہے جو سولڈ سیڈی ہوتی ہے جس کی ترہو یہ اوپر باکس میں آنے جانے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں تو اس طرح کو باکس آپ کو مل جاتا ہے مارکریٹ سے یہ تقریبا ہر شہر سے ہر مارکریٹ سے برڈ شاپ سے آپ کو مل جاتا ہے تو آپ نے اس سولڈ وڈ کا باکس آپ ان کو یوز کریں گے کیونکہ ان کی چون شارپ ہوتی ہے تو یہ اکثر جو پلائی کے ڈبے ہوتے ہیں یا باکس ہوتے ہیں ان میں یہ سراخ کر دیتے ہیں دوستو آپ ان کی بات کر لیتے ہیں فوڈ کی ڈائٹ کی تو آپ نے ان کو مکسیڈ دینی ہے مکسیڈ میں سورڈ مکی کا بیج ایرانی سورڈ مکی جو بڑا بیج ہے وہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس کے بعد مونک پھلی آپ نے اس طرح دینی ہے ان کو کہ چلکہ نہیں اتارنا اس کا چلکہ سمیت آپ ان کو دیں گے تو یہ بڑی ان کی مند پسند خوراک ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ نے ان کو فروٹ دینا ہے جو موسمی فروٹ ہیں وہ آپ ان کو دیں گے یہ بہترین ان کو کھائیں گے بڑے شوک سے کھائیں گے سبزیں آپ دے سکتے ہیں ان کو مطلب جو بھی موسمی سبزی اور فروٹ ہے وہ یہ کھا لیتے ہیں مکسیڈ میں آپ ان کو موٹے دانے یعنی بڑی سورڈ مکھی مونک پھلی اور باجرہ وغیرہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ سوفٹ فورٹ چلیں گے ان کے ساتھ تو وہ کوکٹیلز والا ایشو نہیں ہے کہ آپ ان کو سوفٹ فورٹ دیں گے تو یہ چکس کو پالیں گے اگر آپ ان کے چکس کو ان کے تھو پالتے ہیں تو پھر آپ ان سے دو بریڈ لے سکیں گے زیادہ سے زیادہ اور اگر آپ ان کے چکس اٹھا لیتے ہیں پانس سے داس دن کے بعد تو یہ پھر آپ کو تین سے چار کلچ بھی ایزیلی دے سکتے ہیں ایک سیزن کے اندر جی دوستو یہ تو تھی ان کی انفرمیشن اور رنگ نیک کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو بہترین بارڈ ہے اس کے مارکٹ میں سرکولیشن ہے اس کے جو چکس ہیں اس کے بریڈر جوڑے سے زیادہ مہنگے سیل ہو جاتے ہیں ایک لچ میں آپ کے جو بریڈر پیر ہے اس کی قیمت آپ کو ایزیلی ریٹرن ہو جاتی ہے تو گرنگ نیک ایک بہترین آپشن ہے بزنس پانٹو بھی اس سے بھی اور شو کے حوالے سے بھی تو امید کرتا ہوں آپ کو رنگ نیک کے حوالے سے جو کمپلیٹ انفرمیشن ہے وہ مل گئے ہوگی اگر پھر بھی کوئی اس میں کوئی ایسا پانٹ ہے جو مس ہو گیا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاللہ میری کوشش ہوگی آپ کو وہاں کلیر کر دوں تو اگلی ویڈیو تک اپنا خیار رکھے گا انشاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اچھی انفرمیشن و ٹاپک کو لے کے آپ کی خدمت میں آتروں گا اللہ حافظ